اسکریٹمنٹ بھی جاری کی تھی جس میں انہوں نے یہ دھنکی دی تھی اور مسلسل اس سے پہلے کی اپنی اسکریٹمنٹس میں بھی انہوں نے یہ دھنکیاں دیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا اور اس سے پہلے بھی وہ پچھلے ایک برس سے پچھلے مئی سے اس مئی تک وہ مسلسل فوج اور اس کی قیادت کے خلاف اجزہ سرائی کرتے چلے آ رہے تھے اور اب آ کے انہوں نے اپنی دھنکیوں کو عملی شکل دیکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پلٹیکل لیڈرشپ اس ملک میں اب برسہ برس سے گرفتار ہوتی چلی آ رہی ہے اور لوگ پلٹیکل پارٹیز کے ہیڈز جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں جیلیں بھی کٹتے ہیں سالہ سال کٹتے ہیں لیکن یہاں پر اس ایک گرفتاری کو اس طرح ایشو بنایا گیا کہ جیسے اس ایک شخص کے لیے اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے اور اس گرفتاری کے رتے عمل میں لوگوں کو فوجی تنصیبات حملے پر حملے کرنے کے لیے اکسایا گیا اور ملک بھر میں پلیننگ کر کے حملے جو ہیں وہ کیے گئے جس کے بعد اب پنجاب کی نگران حکومت نے زیرو ٹولرنس پالسی اپنانے کا فیصلہ کی ہے پنجاب گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ جو ان حملوں میں لوگ شامل ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کاروائی کی جائے گی اس سلسلے میں ایک جو اہم اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ انٹیلیجنس انفرمیشن آئی ہے جو بڑی خطرناک وہ یہ ہے کہ آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے تیس سے چالیس جو دہشت درد ہیں وہ اس وقت زمان پارک میں خان صاحب کی رہائشگاہ کے اندر پناہ لیے ہیں اور اداروں کے پاس انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل کنفرمیشن بھی آ چکی ہے جیو فینسنگ کے ذریعے بھی کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے جناہ ہاؤس کے اندر بھوس کر آگ لگائی توڑھوڑ کی تو اس لیے حکومت پنجاب کی جانب سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ریکویسٹ کی جاری ہے کہ ان دہشت گردوں کو ہینڈ آور کر دیں چوبیس گھنٹے پنجاب کی نگران حکومت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دے رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو جو کے ملٹری تنصیبات پر حملوں میں شامل تھے اور زمان پاک میں پناہ گزین ہیں ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے اور جو ادارے ان دہشت گردی کے واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں ان کے پاس مکمل ایویڈنس موجود ہے ان لوگوں کی ان دہشت گردی کے واقعات میں ملفز ہونے کا اور یہ شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ پور کمانڈر ہاؤس میں جس وقت حملہ ہو رہا تھا جو شام آٹھ بجے تک جاری رہا تو اس وقت حملہ آوروں میں سے کئی لوگوں کا رابطہ تھا زمان پاک میں موجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ وہاں پر ہینڈلر جو تھے ان حملوں کے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے کیا کرنا ہے ایون جو آگ لگانے کی انسٹرکشنز بھی ہیں وہ بھی وہاں سے گئیں جس کا ایبیڈنس جو ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہے تو اس لیے یہ فیصلہ کیا ملٹری اور پلٹیکل لیڈرشپ نے کہ فوجی تنصیبات پر دہشت گردوں کے جو حملے تھے ان میں ملوث افراد کو جو ہے ان کا مختلف کٹیگریز ہیں ان کا یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ ملٹری کوٹس میں ٹرائل ہوگا اس کے علاوہ دہشت گردی کی عدالتوں میں تو جس شر پسند کے جرم کی جو نویت ہے اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا ٹرائل کس عدالت میں ہوگا لیکن یہ تیہ ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے اس طرح کی حرکت کرنے کی لیکن یہ بھی تیہ ہو ہے کہ کوئی بھی بے گناہ جو ہے چیف نسٹر پنجاب محسن نقوی کی ہدایات ہیں کہ کوئی بے گناہ شخص جو ہے وہ ان حملوں کے الزام میں سزا نہ پائے اس لیے جو لوگ اب تک گفتار ہوئے ہیں مکمل ان کی سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو سکروٹنی کے بعد جب ہنڈڈ پرسنٹ کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو ان کے کیسز جو ہیں وہ آگے بھیجے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں سالڈ ایویڈنس کے ساتھ لوگوں کو گفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے اور نادرہ کو ان حملوں میں ملوث لوگوں کی پکچرز جو ہیں وہ گریب کر کے دی جا رہی ہیں اور نادرہ اپنے سسٹم سے ان لوگوں کی ڈیٹیلز وہ اداروں کو فراہم کر رہے ہیں جن کی بنیاد پر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے اور نو مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جی آئیڈ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی گئی ہے اور چیف نیسٹر نے فری ہینڈ دے دی ہے پنجاب پولس کو جو بلوائی تھے جو حملہ آور تھے ان سے نمٹنے کے لیے نو مئی کو پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے ریڈ لائن پروس کی تھی اور جس کے بعد سے اب تک چونتیس سو سے زیادہ جو حملہ آور ہیں وہ گفتار ہو چکی ہیں اور ان کے خلاف درج مقدمات کی تعداد دو سو چون ہے جن میں سے چونتیس سو میں سے اب تک سات سو پچانونے جو حملہ آور ہیں ان کی شناکت ہو چکی ہے ان میں سے اٹھتر کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے جب سے جبکہ چھے سو نو کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکی ہے مقدمات کی تعداد دو سو چک ان میں سے سیونٹی ایٹ کا فیزیکل ریمانڈ ہو چکی ہے جوڈیشل ریمانڈ ہو چکی ہے اٹی ون شر پسند جو ہیں ان کا شناخت پریٹ کے لیے ریمانڈ ہو چکی ہے اور گرفتاریاں بھی جاری ہیں اور آخری شر پسند کی گرفتاری تک یہ شناخت کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا اور اس دوران پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ بھی نافذ رہے گی تو مختصرن یہ کہ اب ایک بات واضح ہے بڑی پنجاب کی نگران حکومت نے پولیس کو کے ہاتھ باندے ہوئے تھے کہ آپ نے مظاہرین جو ہیں ان کے خلاف آخری حد تک نہیں جانا حالانکہ قانون میں اس کی اجازت ہے اگر کوئی فائرنگ کر رہا ہے آگ لگا رہا ہے حملے کر رہا ہے ملٹری تنصیبات پر قبضے کر رہا ہے تو آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ انہیں روپنے کے لیے اسلحہ استعمال کریں اور خاص طور پر جب شر پسند ناصر خود بھی اسلحہ استعمال کر رہے ہیں لیکن اب قانون کو ہاتھ میں لینے والے اس بات کو یاد رکھیں کہ انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو انہیں فواد چودری سے بھی زیادہ تیز دوڑ لگانا پڑے گی یہ بات بڑی واضح ہے ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کرنے والے جو ہیں ان کو ان کی ایسی دوڑ لگوائیں گے کہ وہ اولمپکس میں بھی حصہ لینے کے قابل ہوگی یہ بتانا بڑا ضروری ہے چونکہ ریاستیں جو ہیں ادھر اگر قانون کی عملداری نہیں ہوگی اور اس طرح چند ہزار لوگ نکلیں گے اور تباہی بربادی پھیر کر نکل جائیں گے ان کا اتصاب نہیں ہوگا جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے تو پھر جنہوں پنجابی جگہنے ہیں چاکا کل جاندہ ہیں تو اس لیے اب ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا اور اسی لیے فوجی تنصیبات پر عملہ کرنے والوں کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا ہے جو کہ پلٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس بات پر اتفاق کر چکی ہے اس کے علاوہ جو دوسرے درجے کی دہشتگردی میں ملوث ہیں لوگ جو گرستار ہو چکی ہیں وہ انصدادے دہشتگردی کی عضالتوں میں جائیں گے اور اب کسی قسم کی نرمی جو ہے وہ نہیں بڑھتی جائے گی تو آپ لوگوں کے کوئی سوالات اب بہت کوئی سوالے سے دیکھیں چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد قانون کی عملداری جو ہے وہ عرکت میں آئے گی ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس تیس سے چالیس تیشتگرد جو ملوثی تنصیبات اور عملوں میں ملوث تھے بنا لیے ہوئے ان کو ہینڈ آور کر دیں اگر ہینڈ آور نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو قانون بتاتا ہے بیٹ ساتھ بڑا ایک مہم بے کا جو باقیہ ہے شہر میں اس کی سوڑ کی خزا ہے کہ ارمی بڑے بکی ہیں کہ شہدہوں کی جو یاد کرے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جن پتلونوں پتلونے لہرانوں والنگ آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی زمان پاک میں موجود ہیں اس کی انفرمیشن بھی آ چکی ہے اس لیے بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے اس ڈیڈ لائن کو فالو کیجئے ورنہ سب جانتے ہیں کہ قانون جب ورکت میں آئے گا تو کیا ہوگا بیٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ اب خود لائن فورسمنٹ ایجنسی سے تیزی کے ساتھ رابطے میں آ رہا ہے بیٹی صاحب یہ بتاہی جگہ جو ایک نیلویو ہے جو پیلے تک بیٹی آئی کا بان چکا یہ ہے کہ کوئی مانٹر ہاؤس میں کوئی سوڑی نہیں کی تجسیبات بیوپس بیٹی پورسز بیٹی پورسز کی جوان نہیں تھے وہ آئے وہ نے حملہ کر دیا کیونکہ یہ کہنا ہے بیوپس میں مشکل سوال سوال کر دیا دیکھیں آپ نے مشکل سوال کر دیا اس میں میں کچھ ایک حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں یہ حملہ بڑی آسانی سے رکھا جا سکتا تھا اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو چیف پنجاب کی جانب سے پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی دنیا دی بجا یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے لاشیں گریں اور جب پانچ چار پانچ ہزار بلوائی اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں سیکیورٹی فورسز کا حصول ہے وہ پہلے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ٹانگوں میں گولیاں مار رکھیں یہ دونوں کام نہیں کیے گئے پولیس کو اجازت نہیں تھی تو تو اس وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے اور بلند ہوئے اور انہوں نے آگ لگائی توڑ پوڑ کی اور وہ سب کچھ کیا جو ٹی وی سکرین پہ آپ لوگ دیکھتے آرہے ہیں تو یہ کہنا کہ کوئی فیلئر تھا اس حد تک تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی لاش گرے لیکن آئندہ کے لیے اب فری ہینڈ دے دیا گیا پولیس کو اور جو اسلحہ استعمال کرے گا تہشت گردی کرے گا اس کے روپنے کے لیے جواب میں اسلحے کا استعمال جو اس کی اجازت دی دی گیا کیا اس حوالے سے ابھی آپ کو آنے والے دنوں بتائیں گے موسیقی 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 کے لیے یوز کرتی ہیں تو اگر کوئی خاتون جو ہے وہ ان واقعات میں ملوث ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ملٹنٹ ہیں اس جماعت سے تعلق رکھنے والی انسٹیگیشن میں وہ مردوں سے بھی آگئے ہیں تو پھر قانون جو ہے وہ تو دونوں کو برابری کی بنیاد آپ پہ ٹویٹ کرے گا جی وہ بات آپ کے آنے سے پہلے ہو چکی ہے زمان پاک میں پچھلی مرتبہ اسلحہ ریکوور کیا گیا تھا آپ کو دکھایا تھا تو یہ تو اب جب اندر کوئی جائے گا تو بتایا گا کہ اسلحہ ہے یا نہیں لیکن موثقہ تو اکتے ہیں صاحب اگر کل آپ کے پر پریشن کرتے ہیں تو وہاں پر بے کو دونوں کا سامنا کرنا کرے گا کیا پریش کے ساپ کوئی اوڑکارے بھی کہیں گے ساپ کوئی پریشن دیکھیں یہ اس سوال کا جواب تو وہ جوارے دے سکتے ہیں وہ افسران دے سکتے ہیں جنہوں نے آپ پریشن کرنا ہے لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا تخریب کاری کا شر پسندی کا وائرس اس وقت تباہی مجھا رہا ہے اس کا علاج جو ہے وہ کسی ویکسین سے نہیں ہے وہ کسی میڈیسن سے اس کا علاج نہیں ہے تو سرجری کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ سرجری ہوگی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بات اس کے اُلٹ ہے لوگ جانتے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیوں ریزیسنس نہیں دی گئی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پولیس کی جانب سے اتنا بڑا جب مجمع ہو اور آپ سو دو سو پولیس والا جو ہے اس کے پاس آخری عربہ اصلے کا استعمال ہوتا ہے اس کی اسے اجازت نہیں دی گئی